بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈوٹ انفورمیٹیو چینل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں اور لائک اینڈ شیئر کرنا مد بھولیے گا سو لیس سٹارٹ ویڈیو جی تو ویورز آج میں آپ کے لئے اپنے کچن ویلوگ میں بڑی زبردست قسم کی ریسپیل آئی ہوں جو آپ نے شاید کبھی نہ بنائی ہو جی ہاں ایک ایسے کیمہ کی ریسپی جو آپ بنا کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنے مزے کا کیمہ بنا اس سے وہ بھی اتنا آسان آپ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسے بنے گا اور ویڈیو پوری دیکھے گا تب ہی سمجھ جائے گا کہ کیسے بنانا ہے جی تو ویورز کیمہ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں تو سب سے پہلے کیمہ ہی ہے میں ایک پاؤ کیمہ بنا رہی ہوں کیونکہ ہم دو ہی افراد ہے تو کم کیمہ بنا رہی ہوں اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں آلو آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ آلو پانچ عدد میں نے لیا ہے تھوڑے سے چھوٹے سائز کے ہیں بہت بڑے نہیں ہیں اس لئے پانچ لیا ہے اور ویسے آپ لوگ کم بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی میں آلو اس لئے زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے ہزبن کو بہت پسند ہے آلو ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ہے لسن ہمارے پاس اور ساتھ میں دو ٹماتر لیا ہے میں نے درمیانے سائز کے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے چھے سے سات عدد پیاز پیاز میں نے اس لئے زیادہ لیا ہے کیونکہ میرے پیاز بہت چھوٹے سائز کا ہے اگر آپ کے پاس بڑے پیاز ہیں تو آپ دو بڑے پیاز ڈال سکتے ہیں میرے یہ دو بڑے پیاز کے برابر پیاز ہے کیونکہ بہت چھوٹے سائز کا پیاز اس لئے میں یہ زیادہ لیا ہے آپ دو بڑے پیاز لے لیجئے گا یا پھر چھوٹے ہوں تو اتنے لے لیجئے گا ٹیمارٹر میں نے دو ہی ڈال لے ہیں بڑے سائز کے دو ٹیمارٹر ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو ہم نے پانی رکھنا ہے اپنی اکڑائی آدھیج کے میں اور اس میں اپنا یہ میرا جی فریز ہوا وہاں ہے کیمہ کوئی مستانی دھو کے رکھا تھا میں نے ڈریکٹ اس میں ڈال دیں اور پھر یہ پیاز کٹنگ کر لیں میں نے اس وقت سے پہلے کٹنگ نہیں کیا تھے کیا کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں نے کتنے پیاز ڈالے ہوں کتنے آلو وغیرہ سب چیزیں ساتھ ساتھ کٹنگ کر کے میں ڈالتی جاؤں گی یہ اتنا ایزی وے میں کیمہ بنانا میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ آپ اس کو رکھ دیں بنانے کے لیے اور خود آپ اور کام کرتے رہیں یہ ساتھ ساتھ پکتا جائے گا یہ اتنا آسان اس کی ریسپی ہے یہ میں نے پیاز کٹ لیے ہیں اب میں ان پیاز کو اسی پانی میں شامل کر دوں گی جس میں میں نے گوش ڈالا ہے اور ساتھ میں یہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس لسن کا پیسٹ ہے یہ میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں ڈالی ہے ہلدی ون ٹی سپون ڈالی ہے لال میچ پاودر ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ہر دھنیا اور زیڑا اور اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے کوارٹر نمک کی ٹی سپون اور اب اس کو اچھے سے ہم نے ملا دینا ہے اور اس کو ہم ڈھک کر اب پکانا شروع کر دیں گے یہ پکتا رہے گا کافی دیر تک دیکھیں اس طرح سے یہ کلر چینج کر دیا ہے اس نے اور یہ ابھی گلہ نہیں ہے کیمہ ہم گلاتے رہیں گے جب یہ مکمل اس طرح سے کیمہ ہمارا گلنے کی تک پوائنٹ تک آج ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیمہ ہمارا گل چکا ہے تقریبا تھوڑا سب جو فرق ہے وہ ہم آلو کے ساتھ اس کو گلہ لیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو میں نے اس طرح سے یہ آلو کاٹ لیے ہیں اور ان کو میں نے ڈال دیا ہے اب آلو کو اچھے سے ہلا کر اس کو بھی ہم ڈھک کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ میں اور یہ اچھے سے یہ گل جائیں گے آلو ہمارے تقریبا گل گئے اس کے بعد میں نے فوراں ٹیمارٹر ڈال دیا ٹیمارٹر کو میں نے چوب کر کے ڈالا ہے اس پر چلکا اتار کر اور پھر اس کے بعد میں نے گھی ڈال دیا ٹھیک ہے ٹیمارٹر کے فوراں بعد ہم نے ساتھ میں ہی گھی ڈال دینا ہے یا آلو بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کو اچھے سے ہلائیں اب ہم نے اس کی آنچ کو تیز کر دینا ہے تیز آنچ میں ان ٹیمارٹر کو گلائیں گے ساتھ میں اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور گھی اس میں سے نکلنا شروع ہو جائے گا یعنی گھی سیپریٹ ہونا چاہیے اب یہ گلتا رہے گا اور ہم اس کو بھونتے رہیں گے تھوڑا سا اس کو ڈھک دیتے ہیں ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں یہ ٹیمارٹر کافی حد تک ہمارے گلنے پر آئے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ہم نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی میتھی کسوری میتھی ٹھیک ہے خوشک کسوری میتھی تھوڑی سی ڈالیں تو کیمے میں بہت اچھا ذائقہ بن جاتا ہے بہت مزے کا ارومہ ہوتا اس کا اور میتھی ڈالنے کی ایک آپ کو ٹپ بھی دے دیتی ہوں میتھی ڈالنے سے جس اس کا گھی نہ نکل رہا ہو جس بھی آپ سالان پکا رہے ہیں اس کا گھی نہ نکل رہا ہو تو آپ اس میں میتھی ڈال دے تو فوراں گھی نکل آتا ہے یہ ایک ٹپ بھی دے دی میں نے آپ کو فری میں ٹھیک ہے نا میں آپ کو فری میں ساتھ میرے ایمیڈی اور ٹپ بھی دے دیتی ہوں اور تھوڑا سا دو چٹکی تقریبا میں نے گرم مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے میتھی کے بعد جب ہمارے پا گھی سیپریٹ ہونے لگ گیا تب میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو اب رکھ دیا ہے اور ما شاء اللہ دیکھیں ہمارا اتنا اچھا ہمارا یہ ہو گیا ہے قیمہ تیار اب اس میں تھوڑی سی گریوی بنانے کے لیے میں نے بیچ میں پانی ڈالا ہے ایک کب آپ کو کب دکھایا میں نے براؤن کرر کا تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اب اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ بعد یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں گھی بھی سیپریٹ ہو گیا ہے تھوڑی سی گریوی بھی بن گئی ہے اور یہ قیمہ اتنا مزیدار ہوتا ہے آپ کھائیں گے نا آپ سارے ریسیپی ہم بھول جائیں گے یہ قیمہ کی ریسیپی واقعی بہت مزید کی ہے بنتی بھی بہت آسانی سے ہے بس اس کو رکھ دیں خود بہت پکتا رہتا ہے ہمیں چیز ڈال کے سارے ایک ساتھ رکھ دینی ہے کوئی اتنی خاص مثالے بھی نہیں ڈلتے ہیں نورمل گھر کی مثالے ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور یہ پکتا جاتا ہے آخر میں بس اس کو بھوننا ہوتا ہے اور اتنا اچھا ذائقہ ہوتا ہے کہ ہم جو اس طرح تڑکے والے جو قیمہ بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ قیمہ اگر آپ بنائیں نا تو آپ ہنگلیاں جھاڑتے رہ جائیں گے بہت ہی ایزی وے میں اور بہت ہی مزے کا سمپل ڈش ہے بنائیے اور خود بھی کھائیے لوگوں کو بھی کھلائیے انجوائی کیجئے اور خوش رہیے اپنا خیال رکھئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور مختلف ویڈیوز میں آپ کے علاتی رہوں گی میری ویڈیوز کو فل واش کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اچھا اب اجازت چاہتی ہوں پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ